بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانہ ہوں پاکستان میں ایک کے بعد دوسری پریشان کردینے والی خبر نمودار ہو رہی ہے ایک خبر کل مظاہر نکوی صاحب کے حوالے سے آئی آج اجازالحسن صاحب کی جو خبر ہے یہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے اجازالحسن صاحب نے استیفہ دے دیا کوئی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا اب اس کے بعد توقع کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید ایک دور استیفے بھی آ جائیں لیکن ابھی جو استیفہ اجازالحسن صاحب کا آیا ہے آپ سوچئے کہ ایک ایسے جج جو پاکستان میں سپریم کورڈ میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج ہیں اور انہیں محض سات آٹھ مہینے کے بعد چیف جسس آف پاکستان بننا ہے اور تقریباً ساڑھے نو مہینے کے لیے وہ چیف جسس آف پاکستان رہنے والے ہیں اور وہ ریزائن کر رہے ہیں ان کا ریزائن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ وجوہات پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورڈ میں آئندہ چند دن میں بلکہ کل ہی بہت امپورٹن چیزیں ہونے والی ہیں تو کیا اس کا ایمپیکٹ اس کے اوپر آئے گا کل بلے کے نشان کا کیس ہے سپریم کورڈ میں آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کے والے سے بہت ساری اور چیزیں سپریم کورڈ کے پاس آنی ہیں تو کیا اس کا کوئی ایمپیکٹ ہو سکتا ہے سپریم کورڈ کے اوپر اس پر ہم ذرا ایک مختصر سا جائزہ لینے کی میں کوشش کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازہ علیہ السین صاحب نے استیفہ کیوں دیا ہوگا استیفہ پڑھیں تو اس کو دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی وجہ بیان نہیں کی یہ بھی نہیں کہا کہ میں ذاتی وجوہات کے بنا پر دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کے طور پر میں نے سرف کیا انہوں نے استیفہ میں لکھا کہ میں سپریم کورٹ کا جج بنا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا کہ اچھا رہا برا رہا کن حالات میں وہ کر رہے ہیں اور استیفہ دینے پر وہ کیوں مجبور ہیں یا چلیں بندہ لکھ دیتا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کے بنا پر استیفہ دے رہا ہوں یہ بھی انہوں نے اپنے استیفے میں نہیں لکھا ہے اب اجازہ علیہ السین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ریزنگیشن کا ظاہر ہے ایک پیچھے اگر آپ چند ماہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس انداز میں ان کو پاکستان کے سینئر ترین جج کو کورنر کیا گیا ہے کازی فائیسا صاحب کی طرف سے جو کہ بہت ہی حیران کن افسوسناک پریشان کن تھا آپ دیکھیں اجازہ علیہ السین صاحب کا پاکستان کی میں چیف جسٹس جب سے وہ جج بنے ہیں سپریم کورٹ کے ان کا ایک کردار رہا ہے وہ ہمیشہ چیف جسٹس کے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہیں جب وہ جو ہے وہ ساکیب نسار صاحب ہوا کرتے تھے تو اس میں بھی ساکیب نسار صاحب بعض اوقات غصے میں آ جاتے تھے ساکیب نسار صاحب بعض اوقات لوڈ ہو جاتے تھے ساکیب نسار بعض اوقات سخت ریمارکس دے دیتے تھے لیکن میں دیکھتا تھا اجازہ علیہ السین صاحب بڑے فوکسٹ رہتے تھے اور بڑے دھیمے لہجے میں ہمیشہ لوگ کی کا سوال انہوں نے اٹھایا لاہور میں جب جمعہ ہفتہ اتوار ہیومن رائٹس کے کیسز چلا کرتے تھے میں لاہور میں ہوا کرتا تھا آپ کو پتہ ہے تو اس وقت جب ہیومن رائٹس کے کیسے سننے کے لیے ساکیب نسار صاحب آیا کرتے تھے دو دن کے لیے لاہور تو ان کے ساتھ ان کے بینچ میں اجازہ علیہ السین صاحب بیٹھا کرتے تھے اور اس وقت ساکیب نسار صاحب کا تو تیسر چھوڑ کے بول رہا تھا وہ چھپن کمپنیوں کے خلاف بھی اور نہ جانے کیا کیا وہ چیزیں کر رہے تھے اور بڑے سخت فیصلے دے رہے تھے ہسپتالوں کے خلاف اور بہت کچھ ہو رہا تھا تو ایسے میں میں دیکھتا تھا کہ بہت دیمے لہجے میں اجازہ علیہ السین قطع نظر اس بات سے کہ کیا محول ہوتا تھا کیا حالات ہوتے تھے قطع نظر اس بات سے کہ کیا چل رہا ہوتا تھا کیا ٹیمپرچر ہوتا تھا کورٹ کا وہ اپنا لوگ کا کوئسٹن بڑے دیمے انتازم اٹھاتے تھے اور اس کے مطابق ہی وہ کیسز کو آگے بڑھاتے تھے وہی اجازہ علیہ السین پھر بہت سارے اہم عودوں پر فائز رہے خوصہ صاحب کے بھی وہ قریب ترین یعنی ان کے اہم ترین بینچز کا حصہ رہے پھر عمرتہ بندیال صاحب کے بھی اہم ترین بینچز کا حصہ رہے بہت اہم فیصلے ہیں ان کے کریڈٹ پر ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں لیکن اب ایک ایسا محول ہو گیا تھا کہ جہاں پر ان کو کورنر کر دیا گیا تھا پریکٹس ان پروسیجر بل کے آنے کے بعد قانون بن جانے کے بعد اور آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائز صاحب نے اس وقت اس بل کی منظوری تک کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کام ہی نہیں کرتا یعنی اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ میں جب جج اب چیف جسس بنوں گا تو میں بینچ میں بیٹھوں گا میں ادروائز میں کسی عمرتہ بندیال کے بنائے ہوئے کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا جب سپریم کورٹ کے ججز کی انائیں اس طرح ہوں تو پھر جب ان کے پاس اختیار آتا ہے تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جو آج وہ کر رہے ہیں پیکٹس ان پروسیجر بل کے ہوتے ہوئے تین سینئر موس ججز سے ان کو مشاورت کر کے بینچ بنانے ہوتے ہیں لیکن ایجازو لیسن صاحب سے مشاورت نہیں ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ اہم ترین بینچ ساٹھ رکنی بینچ بن رہا ہے کہیں پر بھی ایجازو لیسن صاحب کو شامل نہیں کیا جا رہا اور آپ دیکھیں پھر ایک ایسا جج جو یہ سوچے گا مجھے جب اس طرح سے نظر انداز کیا جائے اور اس طرح سے تضحیق کی جائے توہین کی جائے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس بیزدی کو برداشت نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے جازالحیسن صاحب نے سوچا ہو کہ میں اگر اس کمزور ترین پوزیشن میں بھی اور ان حالات میں بھی اگر چمٹا رہوں گا جج کی حیثیت سے اس کوٹ کے ساتھ تو میرے بارے میں سمجھا جائے گا کہ میں اپنا چیف جسس بننے کی خاطر بس کوٹ سے چمٹا ہوا ہوں میں اپنی مراد کی خاطر کوٹ سے چمٹ کی حالات میںばتercase یہ بہتر ہوا ہوں اور ایجازالحیسن صاحب نے بنیادی طور پر پیغام یہ دیا ہے کہ اہدا میرے لیے معنی نہیں رکھتا ایجازالحیسن صاحب نے پیغام یہ دیا ہے mm делает کے میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں سپریم کورٹ کا چیف جسس بنوں میرے لیے اصول مانی رکھتے ہیں ان اگر میرے لیے حالات اسازگار نہیں ہیں اور ان حالات میکرمہ کام نہیں کر سکتا جو میرا کام ہے بنیادی طور پر لوگوں کو انصاف مہ purpose C recuperation وہ نہیں کر سکتا تو پھر میرے لیے اس سیڈ پر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہوگا اور انہوں نے استیفہ دے دیا بظاہر یہی لگتا ہے کہ جسس اعجازو لیسن صاحب کے استیفے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف جس طرح سے پوسیڈنگ سے آغاز ہوا اعجازو لیسن صاحب کی اس پر ایک واضح رائے تھی انہوں نے پرسوں خط لکھ کر اپنی رائے کا اثار کر دیا تھا اور میرا خیال ہے کہ پرسوں تک بھی شاید ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ وہ استیفہ دے دیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہو لیکن کل مظاہر نکوی صاحب کے ریزائن کر دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ رادہ ان کے ذہن میں راسخ ہو گیا ہو اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ استیفہ دے دینا ہی بہتر ہے پھر آپ دیکھیں کہ جس انداز میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں مثلا کوٹ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے لیول پرینگ فیلڈ کا کیس آتا ہے سپریم گورڈ کے پاس چیف جسس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ کیس کو وکیلوں کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ لیول پرینگ فیلڈ نہیں ہے لیکن قاضی فائزہ صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ لیول پرینگ فیلڈ نہیں ہے قاضی فائزہ صاحب لگے ہوئے ہیں بس ان لوگوں کو انصاف دلانے میں جو مر گئے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا ان کا تعلق جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہا ہے وہ رگڑا دے رہے ہیں زاؤلحق کو جس نے بھٹو کو پھانسی دی وہ رگڑا دے رہے ہیں ایوب خان کو کہ ان کا پوتا آج رگریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا عمر ایوب سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی تمہیں اپنے دادا کے اقدامات پر شرمندگی ہے یا نہیں ہے وہ رگڑا دے رہے ہیں اس لاش کو جس کو وہ چاہتے ہیں کہ بیچ چوراہے میں لٹکایا جائے کاموں میں لگے ہیں پاکستان میں الیکشن صحیح طور پر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہی وجہ ہے کہ جس قسم کے ریمارکس انہوں نے دیئے ہیں اس سے عدالت کے بارے میں اس کے وقار میں جو ہے کہ بارے میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں تو اس سارے محول میں بھی میرا خیال ہے سوچا ہوگا جسس اعزاز الہیسن نے کہ پھر اس طرح کی عدالت کا حصہ رہنا مناسب نہیں ہے اور انہوں نے استیفہ دے دیا اب آپ دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن کے حالات دیکھیں الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ بلے کا نشان پوسٹ کریں الیکشن کمیشن دو دن ہو گئے بلے کا نشان ویب سائٹ پر پوسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے باوجود اس کے سینئر ترین جو پاکستان میں لوئرز کمیونٹی ہے سینئر ترین قانوندان ہے جو کہ اپنا جھکاؤ نونلی کی طرف بھی رکھتے ہیں وہ بھی قانونی نکتے پر یہ مانتے ہیں کہ بھئی آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے تو جائیں آپ کو لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت پہلے کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد آپ جا کے چیلنج کر دیں یعنی بلے کا نشان آپ ویب سائٹ پر ڈالیں اور پھر جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں آپ کو کون رکتا ہے چیلنج کرنے سے لیکن اس پر انہوں نے اس ڈھٹائی کے ساتھ میٹنگز کی ہیں کہ بھلے کا نشان نہیں ڈالیں گے سپریم کورٹ چلے جائیں گے آپ کل سپریم کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہونی ہے دوسری طرف توہینِ الیکشن کمیشن توہینِ عدالت الیکشن کمیشن کے اوپر پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس فکس ہو گیا ہے تو کل کا دن میرا خیال ہے کہ بڑا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ سماعت بھی ہونے اور ایک ایسے محول میں جب ججز وہ دو ججز نے ریزائن کر دیا ہے قاضی فائصہ صاحب کو میرا نہیں خیال کہ اس سے ایک پرسنٹ بھی فرق پڑتا ہوگا قاضی فائصہ صاحب بلکہ کل آپ دیکھئے گا ان کا موڈ اور خوشگوار ہوگا وہ اور خوشگوار انتاز میں بیٹھے ہوں گے اور خوشی کے ساتھ میں ویسے اجازو لیسن صاحب کے وہ جس بھی حالات میں انہوں نے دیا ان کے پاس کوئی بھی جسٹیفیکشن ہو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا اجازو لیسن صاحب کو ڈٹھنا چاہیے تھا اپنی فیلڈ میں رہ کر اپنے اس دائرے میں رہ کر اپنے اس کیا کہنا چاہیے کہ اپنی پوزیشن پر رہ کر ان کو فائٹ کرنا چاہیے تھی اور باوجود اس کے کہ وہ کمزور بنا دیا گئے تھے اور وہ فائٹ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے لیکن بہرحال آپ کو بعض اوقات وکٹ پر سٹیک کرنا پڑتا ہے بعض افعالات ایسے ہو جاتے ہیں چار پانچ وکٹیں گر چکی ہوتی ہیں آپ سٹیک کرتے ہیں حالات اور محول سے سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر وقت آتا ہے کہ آپ کا بلہ چھکے بھی مارنے لگ جاتا ہے تو میرا خال ہے کہ اجازو لیسن صاحب کو تھوڑا سٹیک کرنا چاہیے تھا دیکھنا چاہیے تھا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی بڑی وجہ ہو جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہ ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہ ہو ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اصل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور وجوہات کچھ اور ہوں اور وقت گزرے تو بھی جو ماضی کے اوراک سے کوئی ورک پلٹے گا ہو سکتا ہے کہ پانچ دس دن میں چیزیں سامنے آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کئی مہینے اور سالوں کے بعد آئیں لیکن ایسا کچھ ہے ضرور جہاں تک مجھے میرے تجربے کی روشنی میں لگتا ہے ایسا کچھ ہوا ضرور ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا یہ غیر معمولی واقعہ ہے دو دن میں سپریم کورٹ کے دو ججز استیفہ دے کر چلے جائیں یہ بالکل غیر معمولی واقعہ ہے مظاہر علی اکبر نقبی پر تو چلیں آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ ڈر گئے وہ گھبرا گئے وہ مرات کے لالچ میں آ گئے انہوں نے جو ہے ان کو لگا کہ وہ ان کو جو ہے وہ عہدہ سے ہٹا دیا جائے گا یعنی جج کے طور پر ان کو ہٹا دیا جائے گا تو اس لئے وہ گھبرا کر چلے گئے تاکہ وہ اپنی مرات لے لیں یہ ساری باتیں ان کے بارے میں تو آپ نے کر دی لیکن کیا یہ ساری باتیں آپ اعجاز الہیسن کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں اعجاز الہیسن تو چیف جسس آف پاکستان بننے والے تھے اعجاز الہیسن تو پاکستان میں چند مہینوں کے بعد چیف جسس بننے والے تھے اور ایک ایسی شاندار پوزیشن کو کون چھوڑنا چاہتا ہے اگر تو یہ فیصلہ اعجاز الہیسن نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر دیا ہے تو پھر وہ ایک بڑا آدمی ہے پھر وہ ایک بڑا آدمی ہے کیونکہ بڑا آدمی ہی اصول کی بنیاد پر بڑی بڑی پوسٹوں کو چھوڑتا ہے کہ ایک شخص وہ نظر آ رہا ہو کہ آج مجھے لاچار کر دیا گیا ہے آج مجھے غیر فعال کر دیا گیا ہے اور ایسے میں میں کام نہیں کر سکتا تو پھر میں کیوں خاموشی سے بیٹھ کے چیف جسٹس بننے کا انتظار کرتا رہا ہوں میں پھر بھی مانتا ہوں کہ ان کو پھر بھی چیف جسٹس بننے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اس کپیسٹی میں جو رول ان کو دیا گیا تھا وہ رول ان کو لے کر اس رول میں بھی اپنا کام کرنا نبھانا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ میرا موقف ہے ہو سکتا ہے کہ میں اجاز الہیسن کا موقف سنوں تو پھر میں کہوں کہ نہیں وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کا موقف ہمارے سامنے آیا نہیں ہے استیفے میں بھی نہیں آیا استیفے میں بھی محض انہوں نے ایک ہی لائن لکھ کر دی ہے تو دیکھئے کہ اب یہ جو حالات بن رہے ہیں سپریم کورٹ میں اگر ایک آدھ استیفہ اور آ گیا تو پھر حالات اور کشیدہ ہو جائیں گے اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان پر اثر کیا نکلے گا اور اس سارے معاملے کا تعلق الیکشن کے اوپر کوئی امپیکٹ تو نہیں آتا جو آٹھ فر ویک ہونے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ